اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ ماہ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ میری دعا ہے رب العزت سے کہ ہم سب کو اپنے گھروں میں حیر و آفیت سے رکھیں اور ہم سب کے روزے جو ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الہیہ میں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے ہمارے روزے جا رہے ہیں موسم بھی اچھا ہی ہے جس طرح کا اللہ نے ہمیں انایت کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم پہ فضل ہے کہ ہم نے اپنے روزے جو ہیں وہ ان کو پورا کر رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور ان کے روزے جو ہیں وہ ہمارے روزوں کی نسبت جو ہیں وہ کافی ہارڈ ہیں لیکن اللہ کے بندے جو نیک ہوتے ہیں وہ اپنی عبادات کو جو ہے وہ ترق نہیں کرتے جہاں تک ہو سکتی ہے وہ اپنے جو فرائز ہیں ان کو سر انجام دینے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندوں کو اتنے زیادہ انتہان میں نہیں ڈالتا جتنے وہ برداشت کر سکتے ہیں میں ان پہ اتنا ہی پوچھ ڈالتا ہوں بے شک وہ پروردگار وہ ذات رحیم ہے وہ غفور ہے وہ فضل کرنے والا ہے تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مشکل میں ہیں ان کو بھی دیکھئے جو کتنی پیاس کی شدت برداشت کر کے اپنے روزے کو افتاری تک لے کے آتے ہیں بہت مشکل بات ہے ہم لوگ تو یہاں پہ بلکل مزے میں ہیں ہمارا تو روزہ بلکل آسان ہے اور پھر بھی کوئی اپنے روزے کو پورا نہ کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی بدنصیب انسان ہے کیوں ہم کیوں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارے لئے ایک قیمتی ہے یہ لمحہ یہ وقت یہ کبھی بھی لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آئے گا جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے اسی کو گنیمت سمجھیں اور جو حال میں ہے اس کو ہی راکھ کروڑ نعمتوں میں سے سمجھیں کہ آج ہمارا دن اتنا اچھا دن ہے اللہ نے ہم پہ اتنا فضل کیا ہے اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی گیا اس کے یاد میں ہم یہ دن گزاریں گے تاکہ ہمارا یہ پورا جو مہینہ ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں اس کی تمام برکتیں نعمتیں ہم حاصل کر سکیں یہ تو تھی ایک چھوٹی سی بات جو آپ لوگوں تک پہنچائی ہے لیکن ہم یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی ریسپی اپنی لے کے آئیں ہوں ایک ڈرنک کے حوالے سے کیونکہ ظاہرہ کے دوسرے ممالک بھی ہیں ہم بھی ہیں ان میں شامل ہیں کیونکہ پیاس تو سب کو لگتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ملک میں پیاس بڑھی ہوئی ہے اور ان کو گرمی کی شیدت ہے لیکن ظاہرہ کے روزہ ہے تو روزہ کی حالت میں ہم لوگ اپنے جسم میں توانائی کی کمی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس جو انگریڈینٹس ہیں بہت ہی مفید ہیں اور ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں ان میں کیا ہے کہ اوٹس ہیں اوٹس کا کوئی پتا ہے کہ بے شمار اس میں یہ غزائیت سے بھرپور ہے اور اس میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہ ہم نے اپنے سیریل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈرنک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ جب سہری کی وقت ہوگا تو ایک ڈش میں انشاءاللہ اوٹس کی بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گے کہ ہم اس کو اپنے کس طرح سے بریڈ کو اووئیڈ کر کے تو اوٹس کی ہم روٹی چھوٹی سی بنا کے تو اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ ایگ کے ساتھ اس کو لے کے تو اپنے سہری بھی بنا سکتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے انشاءاللہ وہ بھی میری لسٹ میں ہیں تو وہ بھی ہم بنائیں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈرنک جس کے لئے آپ کو دودھ چاہیے ہوگا دودھ زہرہ کے ویٹمین سے بھرپور ہے اور اس میں ساری جو ہماری غزائیت ہے وہ شامل ہے اس کے اندر ہم نے کیا شامل کرنا اوٹس اوٹس آپ نے لینے ہیں پیچ میں نے لیے ہیں تاکہ تھوڑا سا میٹھا بھی ہو جائے کیونکہ زہرہ کے ہم اس کے اندر شگر کا استعمال نہیں کر رہے تو تھوڑی سی مٹھاس ہونی چاہیے جس طرح ہمارے لہجوں میں مٹھاس ہے اسی طرح ہماری ڈرنک میں بھی مٹھاس ہونی چاہیے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ میں ہنی کا استعمال کر رہی ہوں ہنی کیونکہ زہرہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد کی تو تعریف کرتا ہے تو زہرہ کے ہم وہی چیزیں لے رہے ہیں جیسے خجور ہے تو خجور بھی وہ بہت ہی مفید ہے صحت کے لئے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو شام کو اگر ایک خجور دو خجور کھا لیتے ہیں تو وہ ساری جو تمزوری ہے وہ اس کو پورا کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں فج ہے میرے پاس انجیر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو ہم لوگ وہی چیزیں اپنے استعمال میں لارے ہیں تاکہ ایک اچھی سی ڈرنک بنا کے ہم پی کے صحت مند سے ہو جائیں اور صبح کے لئے دوبارہ بھی تیار ہو جائیں شام کے لئے تیار ہو جائیں تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں میرے پاس یہ فروٹ ہیں سارے ان میں میں نے جو ہے یہ رکھے ہوئے ہیں خجور ہے فج ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا میں نے اس میں سینیمن کا استعمال کرنا ہے بناتے ہیں ایک اچھی سی ڈرنک اور ساتھ میں آپ نے برف پی رکھنی ہے اور برف کے ساتھ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ایک بہت ہی ہیلتھی جو ہے آپ کی ڈرنک آپ کو ملے گی بسم اللہ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی ڈرنک کی جانے بہت ہی آسان سی ہے آسان سی ہے اور جھٹ سے تیار ہو جائے گی ہم اس لئے ایک ایک ڈرنک آپ کو بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہر روز کے لئے آپ کی ایک ڈرنک کی جو ہے وہ آپ کے لسٹ میں اضافہ ہوتا جائے کہ تاکہ آپ نے صبح ایک دفعہ ہم نے یہ ڈرنک بنائی تھی اس دفعہ ہم یہ ڈرنک بنا رہے ہیں چیزیں مختلف ہوں گی لیکن تھوڑی سی ٹیسٹ میں بھی فرق ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آج ہمارا روزہ جو ہے تھوڑا سا بہتر ہوا ہے جہاں آپ بہتر محسوس کریں کہ اس کے ساتھ میری طبیعہ ٹھیک رہی تھی تو آپ اسی چیز کو جو ہے تھوڑا سا فالو بھی کرتے جائیں ٹھیک ہے بسم اللہ کرتے ہوں اور میں نے لے لیا ہے اپنے بلینڈر کا جو ہے یہ جگ تو اس کو ہم یہاں پہ رکھا ہے میرا بلینڈر اور یہ رہا ہمارا دودھ پہلے ساری چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اوٹس جو ہیں اچھا یہ میں نے اوٹس لیا ہے آپ چاہیں تو جو ڈرنک بنانے کے لیے اوٹس ہیں ان کو تھوڑا سا توے پہ بھون لیں بھون کے پھر ان کو گرینڈ کریں سٹور سے آسانی سے آویلیبل ہیں ہمارے اوٹس جو ہیں تو میں نے ان کو بھون لیا ہوا ہے تو ان کو پھر ہم نے گرینڈ بھی وہ تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے لیکن توے پہ آپ تھوڑا سا ان کو بھون لیں اچھا تقریبا تقریبا بڑی چمچ دو میں نے جو ہے وہ اوٹس کی لے لیے بھونے ہوئے اوٹس اور اس کے ساتھ ہمارا جائے گا ایک بھرہ ہوا چمچ شہد کا اچھا یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا میٹھا ہو جائے گا تو جن کو ڈائیبیٹیز ہے وہ تھوڑا استعمال کریں لیکن شاہد سے کہتے ہیں کہ کافی بیماریوں کی شفا یا بھی ملتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کا بھی تھوڑا سا استعمال کریں آپ کو انسا روز روز کریں گے یہ چلی گے اس کے اندر ہم نے چمچ بھر کے شاہد کا ڈال لیا اب میں نے کیا کرنا ہے جو میرے پاس فروٹس ہیں ان کو ہم نے لے لینا ان کو تھوڑا سا اس لیے میں کر رہی ہوں تاکہ جب ہم بلینڈر اس کو بلینڈ کریں گے تو ایزلی جو ہے وہ ٹوٹ کے تو اس میں مکس ہو جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں فیج اور میرے پاس خجور ہے اس کو میں نے جو ہے یہ رکھا ہوا تھا کافی سوفٹ ہو گئے اور انجیر اس کو بھی شامل کر رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی ساری چیزیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سے جو نٹس ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ نٹس جو ہیں ان میں اوئل ہوتا ہے اور اوئل بھی جو دوسرا اوئل ہم جو کھاتے ہیں وہ والا نہیں لیکن یہ والا اوئل جو ہے یہ ہمارے نٹس جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے جب تو ہماری باڈی جو ہے ایک بہترین باڈی جو ہے وہ بنتی ہے انشاءاللہ اور یہاں پہ میری ساری چیزیں چلی گئے ہیں اگر آپ نے مزید اپنے حساب سے جتنے گلاس بنانا ہے تو پلیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میرے دو گلاسیں تو میں دو گلاس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر یہ ڈال رہی ہیں بہت ہی لذیذی یہ ڈرنک بنے گی یقین معنی ہے اچھا تھوڑا سا اس کے اندر سینیم جو ہمارا سینیم جس کو ہم دارچی نہیں کہتے کیونکہ اس کی محک بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ حضمے کے لیے بھی بہترین ہے یہ چلا گیا اپنے حساب سے ہاف ٹی سپون جو ہے آپ نے یہ ڈالنا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا جب بنا لوں گی تو پھر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سپرنکل کر دوں گی تو وہ بھی اچھی سی ایک ٹیسٹ ہوتی ہے یہ چلے گی اب کیا رہ گیا ہمارے پاس ہمارے پاس صرف اور صرف رہ گئی ہیں پیچ اچھا یہ کیا ہے یہ ٹین والی پیچ ہے آپ نے اس کا جوس جو ہے کر ڈالنا ہے جن کو ڈائیویٹیز نہیں ہے یا جو زیادہ لیتے ہیں تو وہ اس کا جوس جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اور جن کو ڈائیویٹیز ہے وہ پلیس جو ہے اس سے اووئیٹ کریں کیونکہ ہم شگر کا بلکل ہی استعمال نہیں کر رہے اور یہ جوس تھوڑا سمیں ڈالوں گی لیکن آپ نے نہیں ڈالنا اگر جن کو ڈائیویٹیز کی پرابلم ہے یہ چلے گی باقی بچہ ہمارا دودھ دودھ ہم اس کے اندر ڈال دیں تھنڈا تھنڈا سا دودھ ہے اور بہت ہی اچھی سی ڈرنک بنے گی آپ اس کو جو ہے اگر آئیس نہیں لینا چاہتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دودھ کو ہی تھنڈا کر کے تو آپ اس کی ڈرنک بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر کری میں اب تھوڑا سا اس کو شیک کروں گی تاکہ اچھی طرح سے ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر بھول جائیں پھر ہم اس کو آن کریں گے بسم اللہ تھوڑا سا شور ہوگا لیکن بنائیں گے ہم اچھی سی ڈرنک دو دفع ہم اس کو جو ہے سٹارٹ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر مکس ہو جائیں یہ تھک بنے گا کریمی بنے گا اور آپ کو بھوک کا بلکل ہی احساس نہیں ہونے دیں گا بس جھٹسے ہو گیا تیار اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کو اتارتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے گلاس میں ڈالیں گے اور جو ہمارے گلاس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پھر یہ اٹھلتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے گلاس جو ہیں وہ آگے اب ہم نے جو ڈرنک بنائی ہے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے یہ بہت ہی اچھا سا ملک شیک جیسے سمودی کہلیں وہ قسم کی تیار ہوئی ہے یقین مانیے گا جب پییں گے آپ آپ نے دعائیں دینی ہے اچھا یہ آپ کی بھوک کو بھی ہتم کرے گا آپ کی پیاس کو بھی ہتم کرے گا یہ اتنی لذیذ ڈرنک ہے دو دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کمی کو پورا کرے گا یہاں پہ چلا گیا اب اس کے پر ہم کیا کریں گے تھوڑے سے جو ہیں ہماری جو بچی ہوئی تھی ان کو ہم لگا لیں گے اس پہ تھوڑی تھوڑی سے آپ چنکس کی شکل میں مزید سامنے خوبصورتی کے لیے یہ اور تھوڑے سے اوپر سے یہ کر سکتے ہیں کہتے ہیں نا کہ بنانے والے کوئی آئیڈیا ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے وہ خود چیزیں بنتی جاتی ہیں تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں جو بھی بنائیں آرام سے بنائیں اس طرح سے یہ ہمارے تیار ہوگی دونے ڈرنک یہاں پہ رکھتے ہیں اس کو تاکہ سامنے بھی آئے نا اتنی محنت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک اچھی سی چیز جو ہے وہ تیار ہونے چاہیے اچھا میں نے اس کے اندر آئس جو ہے وہ نہیں ایڈ کی آپ نے کیا کرنا کی اس کے اندر آئس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری چھوٹی سی ڈرنک باتیں بھی آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں رمضان کے حوالے سے دعائیں بھی ہم نے لیں دی بھی ہیں اچھی اچھی باتیں اچھا اچھا ہمارا ساتھ ہے آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں تب تک اپنا حیاء رکھئے گا دوسروں کا بھی حیاء رکھئے گا جو کہ غریب ہیں اور آپ ان کا دسترخان سجا سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اگلے پروگرام تک اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ